سینئر صحافی اور تجزیہ کار آیاز امیر نے کہا ہے کہ اقتدار سے بے دقل کیے جانے کے بعد عمران خان کو سیاسی طور پر کرش کرنے کا منصوبہ بھی تیار ہے لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے اور ایسا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ سمجھا جا رہا ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں آیاز امیر کہتے ہیں کہ آخری مارکہ شروع ہے لائنیں کھینچے جا چکی ہیں ایک دوسرے کے مدد مقابل کون ہیں ہم سب جانتے ہیں ایک طرف تمام پرانی جماعتیں ہیں جن کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جنہیں ہم طاقتور اداروں کا نام دیتے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی ہے جس کے خلاف ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے تاکہ اسے مارکہ سے نکالا جائے اور اقتدار میں بیٹھے افلاتونوں کا ٹولہ حکومت کی میاد پوری کرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان طاقتوروں کا بس چل نہیں رہا گزرے زمانے ہوتے تو ایک عوامی لیڈر کو پکڑنا نسبتا آسان ہوتا شیخ مجیب الرحمن مشرق پاکستان کے بے تاج بادشاہ تھے لیکن جب عوامی لیگ کے خلاف ایکشن شروع ہوا تو شیخ مجیب کو گرفتار کر لیا گیا پھر انہیں مغرب پاکستان لائے گیا جہاں وہ انیس سو اکتر کی جنگ کے اقتدام تک قید میں رہے ذلفقار علی بھٹو اقتدار سے ہٹائے گئے تو وہ مقبول ترین عوامی لیڈر تب بھی تھے لیکن ان پر قتل کا مقدمہ بنایا گیا اور پھر انہیں اڈیالا جیل راولپنڈی میں پھانسی دینے تک پنجاب کی جیلوں میں رکھا گیا تاہم عیاس امیر کا کہنا ہے کہ اب زمانہ بہت تبدیل ہو چکا ہے اور اس زمانے کے اپنے تقاضے ہیں اب وہ سب کرنا آسان نہیں رہا جتنا جنرل زیاؤلہ کے دور میں تھا لہٰذا عمران خال کو کرش کرنے کی خواہش کو عملی جامع پہنانا اتنا آسان نہیں اس دوران دونوں اطراف میں کشمکش جاری ہے اور آنے والے انتخابات تک اس کی شدت بڑھتی جائے گی جنرل زیاؤلہ کے زمانے میں بھی انتخاب ہوئے تھے لیکن یک جنبش قلم انہوں نے الیکشن منسوک کر کے گیارہ برس تک ڈنڈے کے زور پر حکمرانی کی مگر اب ایسا کرنا آسان نہیں اگلے انتخابات تب ہی منسوک ہو سکتے ہیں جب جمہوریت کا بستر گول کیا جائے ماضی میں ایسا کرنا آسان ہوتا تھا جب میرے عزیز ہم وطنوں والا اعلان کر دیا جاتا تھا اور جمہوریت کا بستر گول ہو جاتا تھا لیکن اب قباہتیں پیدا ہو چکی ہیں باہر کی دنیا والے بھی ایسی حرکات کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے سوشل میڈیا کے علاہت پاکستانی عوان کے ہاتھ آ گئے ہیں اب خبر منٹوں سیکنڈوں میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں فوٹو انٹرنیٹ پر چڑھ جاتے ہیں اور چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں سرکار کی طرف سے کوئی ارشاد آئے تو ایسے تفسریں لکھے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ ان کا کہنا ہے کہ گزر زمانوں میں مقدس گائے بھی ہوتی تھی اور بھینس بھی اداروں پر تنقید تو کیا ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا آیاز امیر کہتے ہیں کہ مگر اب زمانہ ایسا بدلہ کہ مقدس گائے اور بحثوں کا بھرم بھی نہیں رہا سب کے پردے چاک ہو چکے ہیں اب نام لیے جاتے ہیں آوازیں کسی جاتی ہیں پی ٹی آئی والوں کا کمال ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے تقاضوں کو سمجھ گئے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا سوشل میڈیا پر ان کے لوگ چھائے ہوئے ہیں مریم نواز نے بھی اپنی میڈیا ٹیم بنائی تھی لیکن پی ٹی آئی والوں کے سامنے وہ پرائمری سکول کے طالب علم لگتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے ہی دیکھ لیں کیا رنگ و بہار ہوتی ہے جھنڈے ترانے لوگوں کا جوش و خروش بچے کب جلسوں میں آتے تھے لیکن یہاں پورے کے پورے خاندان جلسوں میں حاضری دیتے ہیں تواتر سے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور نارے بازی میں خواتین اور بچے براور کے شریک ہوتے ہیں اس کے مقابل میں دوسری جماعتوں کی جلسے دیکھ لیجئے روٹین کی کارروائی ہوتی ہے رنگ و بہار کی تو بات ہی نہ کیجئے ان جماعتوں کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں نون لیگ والے جب نواز شریف کی مدھہ سرائی کرتے ہیں تو آج کا نوجوان کیسے متاثر ہوگا نون لیگ والے یہ سمجھنے سے قاسر ہیں کہ خاندانوں والی قیادت اور سیاست سے آج کا نوجوان بیزار ہو چکا ہے ایک زمانہ تھا جب شریف خاندان کا توتی بولتا تھا لیکن نون لیگ والوں کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ زمانہ چلا گیا ہے آج کا نوجوان پھرا ہوا ہے ذہن کی زنجیریں توڑ رہا ہے فضول کے بھرم کے پردے چاک کر رہا ہے اس نوجوان نے مریم نواز یا حمزہ شہباز کی گاڑیوں کے پیشے کیوں بھاگنا ہے آیاز امیر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے ظلفقار علی بھٹو بڑا لیڈر تھا بینظیر بھٹو کو بھی بڑا لیڈر مانا جاتا تھا لیکن کیا آصف زرداری کو آج کا نوجوان لیڈر مانے گا شہباز شریف اور آصف زرداری کو سونے کے رنگ میں پینٹ کر دیا جائے تو کیا ان کی حقیقت بدل جائے گی لہٰذا اکابلین ملت اس قوم پر کچھ رحم کیجئے جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں وہ بے سودھ ہے نئے الیکشن کا راستہ رکھ نہیں سکتا اس سال نہیں تو اگلے سال کے اختتام سے پہلے نئے الیکشن کرانے پڑیں گے آج کے مارکے میں آنے والے وقت کا نمائندہ عمران خان ہے اور اسے کوئی نہیں رکھ سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا